اسلام علیکم امید آپ سب خیاریت سے ہوں گے دوستو ایسے تو پیشاور اپنی ثقاوت کھانو اور خوبصورتی کے وجہ سے ایک نمائی مقام رکھتا ہے لیکن اسی شہر سے کئی بڑے بڑے فنکار کھلاڑی بھی ایسے پیدا ہوئے ہیں جو انہوں پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انہیں کھلاڑیوں اور فنکاروں کے بارے میں بتاؤں گا تو لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ اس طرح کی مدیت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شاہید افریدی کومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ایک عظیم آل راؤنڈر انہوں نے اپنا ون ڈے ڈیبیو انیس سو چھانوے میں کیا کرکٹ میں تیز سرین سنچری سے لے کر سب سے زیادہ چھکیاں مارنے کا ریکارڈ ان کے پاس ہے ان کو ستارہ امتیاز سے بھی نوادہ گیا ہے اور اب یہ اپنے نام سے ایک فاؤنڈیشن بھی جلا رہے ہیں عمر گل پاکستان کرکٹ کا ایک اور بڑا نام ایک تیز گینباز جنہوں نے تینوں فارمیٹ میں پاکستان کی نمہنگی کی اور آج کل کوچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں آج کل یہ نمک خرام مذہب اگوانستان کرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں حاشم خان سکواش کے عظیم کھلاری انہوں نے سات پر بریٹیش انٹرنیشنل سکواش ویمپینشپ جیتی انہوں نے انیس سو پچاس سے انیس سو اسی کی دہائی میں سکواش کی دنیا پر راج کیا آمیر اطلس پاکستان کے مایانا سکواش فلیر ان کو تمکہ امتیاز سے بنوادہ گیا ہے یہ سابق عالمی چیمپین جانشیر خان کے بھتیجی ہیں جانشیر خان سابق عالمی نمبر ون پاکستانی سکواش لیجن انہوں نے آٹھ بار ورلڈ اوپن اور چھ بار بریٹیش اوپن ٹائٹل اپنے نام کیا ان کو سکواش کے عظیم ترین کھلاڑیوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے یہ دو ہزار دو میں ریٹائر ہوئے جانگیر خان سابق عالمی نمبر ون سکواش لیجن انہوں نے چھ بار ورلڈ اوپن اور دس بار بریٹیش اوپن ٹائٹل اپنے نام کیا ان کو سکواش کی دنیا کا اب تک کا سب سے عظیم ترین کھلاڑی سمجھا جاتا ہے یہ اپنے کریئر میں انیس سو اکاسی سے انیس سو پچاسی تک نقابل شکست رہے شاہ رخان اس نام سے پوری دنیا واقف ہے یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے سید احمد شاہ جن کو لوگ پترس بخاری کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں ایک مصنف مدہ نگار برادکاسٹر اقوام متعدہ میں پاکستان کے مستقل رکن بھی رہے ہیں اب یکم اکتوبر 1898 میں پشاور میں پیدا ہوئے اسماعیل گل جی جن کو گل جی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے ایک عظیم مصنف اقتدائی تعلیم لارنس کالج پشاور سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم ہاورڈ یونیورسٹی سے اب 25 اکتوبر 1926 کو پشاور میں پیدا ہوئے راج کپور اندوستانی اتاکار فلم ساس ایکٹر پرڈیوسر اور ڈیریکٹر انہوں نے بہت سے فلموں میں کام کیا اولہ زوال شورت حاصل کی ان کا موتد بار فلم پھر آوارڈ سے بھی نوازا گیا 14 دسمبر 1924 کو پشاور میں پیدا ہوئے دلیب کمار عرف محمد یوسف خان ان کو کینگ آف رومینس بھی کہا جاتا ہے ایک ایکٹر پرڈیوسر اور ڈیریکٹر بھی رہے 14 دسمبر 1922 کو پشاور کے قصہ خانی بزار میں پیدا ہوئے وینوت خنہ اندوستانی اتاکار حدایتکار اور پرڈیوسر بھی رہے اور سیاست سے بھی منسلک رہے انہوں نے اپنے کام کی وجہ سے بہت چورت حاصل کی اور اپنے وقت کے سب سے زیادہ موافضہ لینے والے اتاکاروں میں شامل ہیں مرینا خان انہوں نے پاکستانی ڈراما انڈسٹری پر راج کیا اور بہت سی فلموں میں بھی کام کیا یہ اسی کی دہائی کے مشہور ترین اتاکاروں میں شامل ہیں ان کے مشہور ڈرامے تنہائیں دھوپ کنارے کھوکر نجات اور تنہا ہیں 26 دسمبر 1962 کو پشاور میں پیدا ہوئی تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں